اب آپ کو لے کر چلیں گے جرمنی ایکسٹریمیسٹ رائٹ ونگ پارٹی آلٹرنیٹیب فور جرمنی اے ایف ڈی جرمنی میں صوبائی انتخابات میں 32.8 فیصد بوٹس حاصل کرتے ہوئے کامیاب ہو گئی ہے تمام بوٹوں کی گنتی کے بعد اجتدائی نتائج ظاہر ہوئے سیکسنی اور تھورنگیا میں ریاستی انتخابات میں انٹی امیگریشن اے ایف ڈی اور کنزروٹیف سی ڈی یو کی زبردست کامیابی کے بعد کئی کاروباری انجمنوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ناظرین اس حوالے سے جرمن انسٹیوٹ فور اکنومک ریسرچ کے صدر نے اہم معاشی اور سماجی نتائج سے خبردار کیا انہوں نے رائٹرز کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ خاص طور پر اے ایف ڈی ایک انتہائی نیو لیبرل اقتصادی پالیسی تحفظ پسندی اور یورپ سے الگ تلق سکل لیبر فورس کی کم امیگریشن اور جرمنی میں دائیورسٹی کے خلاف کھڑی ہے ادارے کے صدر کا خیال ہے کہ انتخابی نتائج دونوں ریاستوں سے سکل لیبر فورس کے اخراج کا باعث بنیں گے جرمن ایکنومک نتائج کو برے سگنل کے طور پر دیکھ رہا ہے آئی ویو کے ڈائریکٹر نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ معیشت کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے سیاسی پیشنگوہی اور ادارہ جاتی مستحقام اور قابل اعتماد فریم ورک حالات کی ضرورت ہیں برلین کے میر سی ٹی ایو سے تعلق رکھنے والے کائے ویگنر نے کہا ہے کہ تھورنگیاں اور سیکسنی میں ووٹوں کی متوقع نتائج کو مرکزی سیاستدانوں کو اپنے طریقوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرنا چاہیے انہوں نے جرمنی کے ٹاکس پیگل اخبار کو بتایا یہ ایک ویک اپ کال ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے شاید یہ ہمارے لیے آخری ویک اپ کال ہو ریاستی انتخابات میں دائیں بازو کے اے ایف ڈی اور بائیں بازو کے پاپیلسٹ بی ایس ڈبلیو کو فروغ دینے کے ساتھ ویگنر نے کہا ہے کہ نتائج ایک چونکہ دینے والے انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ اب محسوس کرتے ہیں کہ مرکزی جمہوری پارٹیوں کی نمائندگی نہیں ہے ناظرین اس حوالے سے انہوں نے اپنے ایک بیان میں تمام جمہوری قوتوں پر زور دیا جنہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں درست تھا تو شہریوں کی پریشانیوں اور اندیشوں کو سنجیدگی سے لیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ جمہوریہ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اے ایف ڈی کا دائیں بازو کا فنڈمنٹلزم جمہوری جرمنی میں آٹ آف پلیس ہے ناظرین دو ہزار تیرہ میں قائم ہونے والی اے ایف ڈی بلکل بھی نہیں ہے اور اس کی اشتیال انگیز نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا جو ایجنڈا ہے وہ اپنے اروج پہ ہے لیکن پچھلے پانچ سالوں کے دوران اس نے شدید طور پر فنڈمنٹلزم کی ہے اے ایف ڈی اب یورپ بھر میں بہت سی دائیں بازو کی ساتھی جماعتیں جس میں سویڈن ڈیموکرائٹس، فنس پارٹی اور ڈچ پارٹی فور فریڈم کے مقابل میں اب زیادہ سخت ہے اس موضوع پر جرمنی کے سب سے بڑے ماہر سماجیات ویلیم ہٹ مائے نے کہا ہے کہ اے ایف ڈی اب ایک آمیرانہ قومی فنڈمنٹلزم کے لیے کھڑی ہے یعنی ایک ایسا نظریہ جو ایک مضبوط ریاست کے زیر نگرانی ایک درجہ بندی کے مطابق نسلی طور پر یکسہ معاشرے پر پرچار کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز خاص طور پر فنڈمنٹلزم ہے وہ ہے پارٹی کا جھگڑالو گروہوں کے ساتھ رابطہ اور ان کو متحرک کرنا جو منتخب اقلیتوں پر تشدد کی بارش کرتے ہیں یہ مرکزی کردار نفرت انگیز گروہوں کی ایک وسی صف کو گھیرے ہوئے ہے جن میں نیو نازی بھی شامل ہیں جو جرمنی میں تین دہائیوں سے سب سے زیادہ نفرت انگیز جرائم کے لیے بڑی حد تک ذمہ دار ہیں اس کا شکار پناہ گزیر غیر ملکی شہری یہودی مسلمان اور ٹرانس جنڈر لوگ ہوتے ہیں